نمسکر دوستو آج ہم بات کریں گے پیرا سوٹ کے کوکونٹ اوئل کے بارے میں دوستو خب سے خاص بات یہ ہے اس اوئل کی کہ اس پر کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہیر اوئل ہے لیکن یہ ہیر اوئل ہے اس لیے کیونکہ اس کو ٹیکسس سے بچانے کے لیے کمپنی نے اس کو صرف پیور کوکونٹ اوئل بول دیا تھا لیکن یہ ایک ہیر اوئل ہی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس سے سبجی بغیرہ بھی بنا سکتے ہو لیکن اس کو لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں اس کو صرف ہیر اوئل کی طرح یوز کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ اس کو ہیر اوئل کی طرح یوز تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس کے کچھ ریزلٹس بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہوں گا دوستو اس کے ریزلٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے نئے وال اوگ جائیں گے تو ایسا نئی ہے اس کے لیے آپ کو ڈائیٹ بھی فولو کرنا پڑے گی اور ساتھ میں یہ ہیر اوئل آپ کی ہیر فول کو بند کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اچھی ڈائیٹ یوگا بھی یوگا کرتے ہیں تو اور اس کے علاوہ آپ اس کو ڈیلی یوز میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی لگاتے ہیں ہاتھ پیرو میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں سر میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے تو ڈیلی لگانا ٹھیک نہیں رہتا ہے کسی بھی ہیر اوئل کو اس سے وال ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے اس سے کو ڈیلی نہ لگائیں آپ جو ہے اس کو ہفتے میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں دوستو یہ آپ کے لئے اچھا رائے گا اور لگانے کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ پیرسٹ ہیروائل کو آپ سمپلی جو ہے اپنے بالوں میں جیسے کہ آپ نہ کر آئے اس کے بعد جو ہے آپ اس سے اپنے بالوں میں اس کو ہلکا لہسا گنگونا کرنا ہے اس کے بعد مساج کرنے ہیں بالوں میں اور لگ بگ دو سے تین منٹ تک مساج کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اگلے دن آپ کو سمپو سے فوس کر لینا ہے اور سمپو بھی اچھا ہی والا استعمال کرنا ہے زیادہ کیمیکل والا سمپو استعمال کرو گے تو آپ کے جو وال ہیں دوستو وہ بھی جھڑنے کی سمبھامنا رہتی ہے اب اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو ڈائیٹ میں کون کون سے چیزیں کھانے چاہیے جس سے کہ آپ کے وال مجبوط ہوں اور آپ کی جو بالوں کی جڑے ہیں وہ بھی مجبوط ہوں اور بال گھنے ہوں تو اس کے لیے آپ اپنے ڈائیٹ میں پروٹین لیجئے ویٹامین وی سیون لیجئے اس کے علاوہ ویٹامین ای اور ویٹامین سی بھی آپ کو چاہیے ہی ہے اور ویٹامین اے بھی لے لیجئے تاکہ آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی اچھی رہے اور سب ہی پرکار کے ویٹامینز جو والوں کے لیے جاروری ہیں وہ آپ کو لینا ہی ہے اور ویٹامینز پروٹینز سے اس لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ جو بال ہوتے ہیں وہ پروٹین سے ہی بنے ہوتے ہیں تو آپ کو پروٹین دیکھو کس ٹیج میں مل جائے گا آپ کو ایکز میں مل جائے گا سویاوین ان کی جو بری ہوتی ہیں یا پھر سویاوین اس میں مل جائے گا ملک میں مل جائے گا جو فیس ہوتی ہیں اس میں مل جائے گا تو ان سب میں ہائی کولیٹی کا پروٹین ہوتا ہے جو آپ ان سے کنزیوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامینز کی بات کریں تو اس کے لئے آپ ہری سبجیے کھائیے فر فروٹس کھائیے اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور ہم بات کریں دوستو یوگا کی تو آپ یوگا بھی کر سکتے ہو یوگا سے بھی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس رہتا ہے آپ کا اسٹریس دور ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی ہیرفول کی پروبلم بھی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے آپ جو ہیں وہ سانس لینے والا جو یوگا ہوتا ہے آپ اس کو کیجئے مطلب آپ تو ایک سیمپل سا میں آپ کو ایک کام بتا دیتا ہوں آپ ایک ناک سے آپ سانس لیجئے اور ایک ناک سے سانس کو چھوڑیے جو بابا رام دیب بتاتے ہیں وہ یوگا کا میرے کو فلال نام نہیں پتا ہے لیکن آپ وہ کریں گے تو زیادہ ویٹر رہے گا آپ کے لئے دوستو تو آج ہی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکر کر دیجئے ملتین کے لئے دیو میں